لیکن عمران خان نے اپنی گرفتاری سے پہلے جو اہم باتیں کہیں ہیں اب وہ دیکھئے ایسی غلامی سے موت اچھی یہ کہا عمران خان نے آپ تیار ہو میں بھی تیار ہوں پاکستان میں چوڑ ڈاکووں کی سرکار ہے گرفتاری سے پہلے عمران خان کی دھمکی کہ اگر یہ قوم پھٹ گئی تو پھر کوئی کسی کو بچا نہیں پائے گا تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا چھپتے پھریں گے آپ یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے یہ جو پیسے بن رہی ہیں سارا کچھ دھل جائے گا تو آپ بھی تیار ہو جائیں میں تیار ہوں اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی ان ڈاکووں کے نیچے ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے تھے ان کی غلامی کرنی پڑے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں گے اسے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے کیونکہ میں نے کہ اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے لیکن اس طرح کے غلام ان کی غلامی سے موت بہتر ہے اور اس وقت ہمارے سیوگی غلام عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ منصور خان نیتا ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں اور سنجے سوائے صاحب ریٹائر میجر جنرل سنجے سوائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل آر ایسن سنگھ صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے اور جڑ چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ لیکن سب سے پہلے غلام میں آپ کے پاس آوں گا جس انداز میں عمران خان کی اس گرفتاری کو انجام دیا گیا ہے پاکستان رینجرز نے جس طرح سے انہیں گرفتار کیا اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت بھی اسے لے کر ناراض ہے خفہ ہے اسی وجہ سے ہم سیکرٹری کو طلب کیا گیا پہنچے کیوں نہیں وہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں عمران خان کے لاہور کے زمانت کارک کے گھر کے باہر بجید ہوں یہاں پہ سب سے زیادہ تنشن ہے یہ پیچھے واتر تنشن ہے یہ واتر تنشن ہے مسلسلس واتر تنشن سے پانی پھینکا جا رہا ہے اور یہ عمران خان کے پروٹسٹور ہیں جو کہ بڑی تعداد میں اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ بڑی انفرمیشن دے رہے ہیں غلام عباس ہمارے سیوگی اپنے درشکوں کے یہاں پر بتانا چاہیں گے کہ پاکستان میں بشرا بی بی کے گھر کے باہر اس وقت ہمارے سمواداتا غلام عباس موجود ہیں اور جس کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں بشرا بی بی بھی ایک اکیوزڈ ہیں ضمیر علی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ضمیر آپ کیا انفرمیشن دینا چاہیں گے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کہیں سیویل وارڈ نہ ہو جائے اور اسے لے کر جو ایڈمسٹریشن ہے وہ کتنا سترک نظر آ رہا ہے دیکھیں میں اس وقت اسلامباد میں موجود ہوں اس وقت جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ میں اپنی گھڑی میں موجود ہوں کیونکہ باہر کافی گرمی ہے میرے سامنے ہی بلکل نیب کا وہ آفیس ہے جہاں پر عمران خان کو رکھا گیا ہے یہاں پر آپ کو تتچلوں کہ اسلامباد کے دو طرح کے علاقے ہیں ایک تو وہ علاقے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا فیض آباد اور دیگر علاقے وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہی ہے لیکن جہاں پر اس وقت عمران خان کو رکھا گیا ہے یہ ریڈ زونیں یہاں پر پی ٹی آئی کے حامیوں کی تعداد بلکل نہ ہونے کے برابر ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے حوالے سے جیسے اس سے پہلے ہمارے ساتھی غلامباز آپ کو بتا رہے تھے کہ جس کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے اسی کیس میں عمران خان کی جو اہلیاں ہیں بشرا بی بی وہ بھی مطلوب ہیں نیب کو اور اس حوالے سے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ کسی بھی وقت ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے یا پیشی کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے